میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے نہ صرف نور مقدم کی روح کو جو ہے اتمنان بلے گا بلکہ ان کے والدین ان کے اہل خانہ اور جتنے بھی پاکستانی ملک میں اور غیر ملک میں اس کو جو فالو کر رہے تھے اس کی حساسیت کو دیکھ رہے تھے اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایسے کیس میں عدالتیں کیا انصاف کریں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو اتمنان ہوا ہے اور یہ ایک اچھا میسیج گیا ہے معاشرے میں بھی کہ اس طرح کے کیسز میں جو ہے جتنے بھی اگر ملزمان باثر ہوں وہ سزا سے نہیں بچ سکتے شہاوید صاحب قتل کیسز اور بھی بہت سے ہوتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے فیصلے میں سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے جتنی خائب کریئٹ ہو چکی رہی سوشل میڈیا پر جی بالکل اس کیس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سوشل میڈیا کا تو نہ صرف سوشل میڈیا کا بلکہ پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے لیکن سوشل میڈیا کو میں اس لیے کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے سب سے زیادہ اس کو زندہ رکھا اس کیس کو تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی اتنی زیادہ ایک حساسیت جو ہے وہ معاشرے میں پہلی ہوئی تھی تو اس لیے پھر جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے بھی جو ٹرائل کورٹ ہے ان کو ٹائم لائن دی ہوئی تھی ایک ڈائریکشن دی ہوئی تھی پہلے آٹھ ہفتے کی اور پھر اس میں چھے ہفتے کی اور توسیع کی اگر وہ توسیع نہ کرتے یا اس میں ٹائم فریم عدالت نہ رکھتی تو شاید یہ کیس بھی ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ زیر انتبا رہتا ہے جو باقی جو ملزمان بری ہوئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پر ایسی کیا وجہ ہے کون سا شک کا فائدہ تھا جس کی وجہ سے ان کو بری کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی چونکہ ہم نے فیصلہ بھی پڑا نہیں ہے اس میں ہم نے اس کی اٹیسٹرٹ کوپی اپلائے کر دی ہے تو اس کو جب ہم پڑیں گے اور اگر ہم محسوس کریں گے کہ جو بری ہوئے ہیں ان کے خلاف ہمیں ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے اپیل فائل کرنی چاہیے تو وہ ہم نور مقدم کے والدین اور پروسٹیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس سے مشاورت کے بعد اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم یہ اپنا اختیار جو ہے استعمال کر سکتے